اسلام علیکم قائز ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل امید ہے آپ حیریت سے ہوں گے اور قائز آج یوں نو آج ہے نائن نومبر اور ہم ہے اقبال کے شاہین اور تو آج ہم اقبال کے گھر جائیں گے اقبال کے گھر آپ کو دکھائیں گے جلدی سے جا کے ملتے ہیں اقبال کے گھر جائیں گے بہت ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے ہم گا سے orchestra کے ملتے ہیں ہم گا کہ آپ خو Bridger necesita ہمارو شکر پہتی کن گا مارو شکرہ نائنے گا ہمارو شکر titان ہمارو شکر turn ہمارو شکر کہ آپ جائیں گا موسیقی موسیقی آپ سے بہت اچھا رہا ہے براہ شکریہ آپ ہمیں یوٹیوب تھے natürlich کچھ کہنا چاہیں گے ارڈینٹس Bed Wheels میرے لیے جو تمام پاکستان کی خبادین ہیں سالہ آپ کی طرح طلبات ہیں وہ سب ایک طرح سے حضرت علمہ عبال کی روحانی، فکری اور نظریاتی بیٹیاں ہیں تو آپ تو ساری میرے رشتہ داروں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں جب بھی اپنے رشتداروں سے ملتا ہوں اور جب میری فکو بھی ہیں ایک علامہ صاحب کی بیٹی ماشاءاللہ ابھی بھی زندہ ہیں اور علامہ صاحب اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے تھے اور جب بھی میرے والد کے ساتھ نراز ہوتے تھے جناب جعوید اقبال کے ساتھ وہ اسی چیز پر نراز ہوتے تھے کہ تم نے اپنی مہین کے ساتھ لڑائے کیوں کی ہے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی نا میری پپو کی جو تھی اس کی علامہ صاحب فکر کرتے تھے کہ یہ اچھے سے اچھے سکول میں جائیں اچھے سے اچھے کپڑے پہنے اچھی سے اچھے کھانے پینے کی چیزیں ان کو ملیں جو بھی میری پپو کی فرمائش ہوتی تھی علامہ صاحب پوری کرتے تھے تو جب بھی میری والد کو اور میری پپو کو وہ چیز چاہیے ہوتی تھی نا تو علامہ صاحب سے حاصل کرنا چاہتے تھے وہ طریقہ یہ استعمال کرتے تھے میری پپو کو کہتے تھے جاگے علامہ صاحب کو کہو کہ مجھے یہ چاہیے علامہ صاحب ایک منٹ میں راضی ہو جاتے تھے میرے والد کو چیز مانگتے تھے تو علامہ صاحب ان کو جنڈی کراتے تھے تو جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ علامہ صاحب کے لئے بھی بہت عزیز ہوتی ہیں اور ہم سب کے لئے بھی ہر پاکستانی کے لئے بھی بہت عزیز ہو تو آپ میرے لئے تو آپ علامہ صاحب کی بیٹیوں کی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی اور تمام آپ کی جو ساتھی ہیں دوست ہیں ان سب کے نصیب بہت بلند کرے آپ کو بہت کامیاب بنائے زندگی میں اور مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ آپ علامہ صاحب کی شاہین بنیں جس طرح سارے بنتے ہیں شاہین لفظ علامہ صاحب نے چونہی اس لیے ہے کہ وہ مرد اور عورت میں ڈیفرینشیئر نہیں کرتا وہ لڑکیاں بھی شاہین کلاتی ہیں آدمی بھی شاہین کلاتے ہیں اور علامہ صاحب کا ایک شیر میں جاتے ہوئے آپ کو سنا دوں علامہ صاحب فرماتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں اقوام تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو اگر علامہ صاحب صرف آدمیوں کے لئے شاعری کرتا ہے نا وہ لکھتا ہے ہر مرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہر فرد لکھا ہے نا اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ مرد حضرات کے لئے بھی اور خواتین حضرات کے لئے بھی ہے تو کبھی پیچھے نہ رہیں آگے بڑھیں اپنے دل میں جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کریں جس طرح علامہ صاحب کے دل میں تھا اور آگے بڑھیں نئی منزلیں تلاش کریں نئی دنیایں دریافت کریں علامہ صاحب کو خوش اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں تو عمل کریں انجیوں علامہ صاحب کی سب سے زیادہ خوشی اپنی بیٹیوں کی کامیابی اور بلندی دیکھ کے ہو تو آپ سے بھی یہی میری بھی یہی اور علامہ صاحب کی بھی یہی ٹھیک ہے بہت شکریہ پاکستان پہندہ بار تو گائز آپ لوگوں نے ویلوگ دیکھ لیا امید آپ کو اچھا لگا ہوگا اور گائز ہم نے پورا ہمچیر ان کا اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے ان کا ایک ویلوگ بنا دیا اور آپ لوگ وہ لازمی دیکھیں تو اس ویلوگ کا لنک دے دیں گے ہم ڈسکرپشن میں تو آپ اسے بھی جا کے دیکھ لیجئے گا اور ہم آج اس لیے ویسے بھی اس لیے نہیں بنایا کیونکہ ہم نے پہلے بنا لیا آج ہم ان کی فیملی میمبر سے ملے گئے تھے جو کہ منیب اقبال ان کے پوتے ہیں اور ان سے بہت اچھا لگا ہمیں مل کے ان سے ہمیں بہت اچھا لگا مل کے اور وہ نیچر کے بہت اچھے ہیں اور اگر آپ کو ویلوگ بہت اچھا لگا اور لائک کیجئے گا کامنٹ کیجئے بابا جے کیا اللہ حافظ